آج اسیمبلی میں وزیر قانون مصور خواجہ عاصف سے یہ کہہ رہے تھے کہ خواجہ صاحب مائک نہیں چھوڑنا اور ان کو تن دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ فروری کو سیالکوٹ کے عوام نے تو پہلے خواجہ عاصف اور اس کی سیاست دونوں کو تن کے رکھ دی ہے اور خواجہ عاصف کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر میں خواجہ عاصف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خواجہ عاصف صاحب اب اگر آپ نے جیلی فارم فورٹین سیون کا مینگو آم اگر چوس ہے تو پھر اب اس کے مزے بھی لیں مستی ہیل کے بارے میں پوری نون لیگ جو ہے وہ وویلہ کر رہی ہے کہ انہوں نے بڑے گھٹیا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کی ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستی ہیل صاحب نے تو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ گھٹیا کیا ہوگا تو خواجہ عاصف صاحب آپ کو تو سیالکورٹ کے عوام نے ستر اسی ہزار ووٹوں سے شکست دی اور آپ ایک جیلی فارم فورٹین سیون کے سہارے اسیمبلی میں پہنچے اور رہانہ دار کی سیج پر آپ نے غاسبانہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اس سے گھٹیا عمل میں مسلم لیگ نون سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ہو سکتا ہے اس سے گھٹیا فیل کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی کے منیڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا کسی کا منیڈیٹ چوری کر کے اسیمبلی کے اندر جانا اور آج اگر اسیمبلی کے اندر رہانہ دار زندہ بات رہانہ دار زندہ بات کی گونج سنائی دے لی ہے خواجہ عاصف تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی خواجہ عاصف ہے جو اسیمبلی کے اندر ہوا تین کے اوپر پھبکیاں کستا تھا کبھی شیری مزاری کو ٹارگٹ کرتا تھا کبھی زرتاج گل کو ٹارگٹ کرتا تھا عمران ہان صاحب کی جو اہلیہ بشرا بی بی ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا تھا تو اللہ کی لاکھی بڑی بے آواز ہے آج رہانہ دار کی گونج جو ہے وہ ہر وقت خواجہ عاصف کو اسیمبلی کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر دفاع جو ہیں اس وقت ان کے لیے اپنا دفاع جو ہے انہیں اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت اور میں اگر یہ کہتا ہوں اور یہ غلط نہیں ہوگا آپ پچھلے پانچ سات دن کا سارا عمل دیکھ لیں کہ فارم فورٹی سیون جیلی کے تحت کامیہ بھی حاصل کرنے والا خواجہ عاصف اس وقت پاکستان کے سیاسی افق پر خواجہ عاصف کی حیثیت میں سمجھتا ہوں ایک کارٹون بن کے رہ گئی ہے لوگوں نے مزاق بنایا ہوا ہے اور لوگوں نے خواجہ عاصف کا جو ہے وہ پھٹھا لگایا ہوا ہے لیکن اس کا ذمہ دار خواجہ عاصف کوئی اور نہیں یہ آپ خود ہیں جنہوں نے فارم جیلی فارم فورٹی سیون کے ذریعے کامیابی لی اور اسیمبلی میں پہنچے اور میں ان تمام جیلی فورٹی سیون فارم جتنے بھی لوگ لے کر اسیمبلی میں گئے ہیں میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک وقتی طور پر جو شان و شوقت آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں اس جیلی کامیابی کی وجہ سے دنیا اور آخرت آپ کا ذلت اور رسوائی مقدر بن چکی ہے